اسلام کرو ناظرین پرگرام درخل کر کے ساتھ آپ کا مزمان بلال حسن حاضر ہے ناظرین جب ہم گشتہ ہفتے اسی سٹوڈیو میں بیٹھے تھے اور آج جب ہم اس لائف پرگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے درمیان جو ایک ہفتے کی جو ہماری اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ میں سب سے زیادہ یہ رہی کہ ہمارے ہم معیشت سے زیادہ سیاست کی گیا مہمگمی زیادہ رہی جس میں کہ یقینی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گشتہ روس جو سینٹ کے الیکشن ہوئے سینٹ کے الیکشن میں حالانکہ ایک معمولی سی بات تھی یہ ہر سال ہوتے ہیں سینٹ کے الیکشن پانچ سال چار سال جب بھی جو ہے ان کے سینٹرز ریٹائرڈ ہوتے ہیں لیکن اسلام آباد کے سیج پر یوسف ریزا گلانی صاحب اور حفیظ شیط جو موجودہ خزانہ ہیں جو کہ موجودہ حکومت کے معیشت کو صدھارنے کے ذمہ دار ہیں ان کے درمیانے مقابل ہوا لیکن بدکبستی کی بات ہے کوئی بھی وجوہات رہی ہوں لیکن وہ ناکام رہے ابھی تک چونکہ بارہ تیرہ تائے مارچ کو جو ہے سینٹ کا چیئرمن اور ڈپٹی سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن ہونا ہے اس الیکشن کی وجہ سے اس وقت جو ہمم ملک میں معیشت سے زیادہ سیاست کی گہمگمی زیادہ نظر آ رہی ہے لیکن پھر بھی معیشت چل رہی ہے اور کراچی ابھی بھی اس کا جھنڈا سب سے زیادہ مچھا ہے اور اوپر ہے حکومت ٹکس کے کلچر کو نظام کو تو وفاق کی سطح پر تو اس پہ کوئی ایپلیمنٹ نہیں کر سکی کہ اس کے کلچر کو تبدیل کر سکے لیکن سینٹ بارمنٹ جو ہے وہ تاجروں کی خاص طرح پر کراچی کے تاجروں کے خون چوسنے میں مصروف ہے اور جس طرح سینٹ کی حکومت کراچی کی تاجروں کے ساتھ ان کی ایک سلوک ہے وہ بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوتھلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک ای پورٹل کا نظام متعارف کرایا گیا اس ای پورٹل کے نظام میں کہا تو یہ جا رہا ہے کہ چار سے پانچ جو ٹیکسس ہوں گے اس کو یقجہ کر دیا گیا ہے اور لیکن یہ صرف صرف جو نفاس کیا گیا ہے وہ صرف ڈسٹرک سینٹرل اب ڈسٹرک سینٹرل پر کیا گیا ہے کہ یہاں کامیاب ہوگا تو کراچی کے جو دیگر ازلہ ہیں اس میں اسے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا لیکن سینٹرل پر ہمارے پاس دو انڈسٹری زون بھی ہے جس میں کہ ایک نورت کراچی اسسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری عرفیں عام میں ہم اس کو انکارٹی کہتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس ہے فیڈل بیریا اسسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری جو کلکون فاباتی کہتے ہیں یہ دو انڈسٹری بھی اس میں پس گئی ہیں اور اسی حوالے سے آج ہمارا سب سے زیادہ جو توجہ رہے گی وہ ای پورٹل کے حوالے سے رہے گی اور دیگر اوشیوز پر بھی ہم بات کرتے رہیں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعریف کر دوں جنہوں نے آج اس میرے پروگرام کو زینت بکشا ہے میرے پہلے مہمان ہیں محمد علی صاحب جو کہ صدر ہیں فیڈل بیریا اسسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری میرے دوسرے مہمان ہے شجل گوپلانی صاحب اکثر آپ ہمیں دیکھتے رہتے ہوں گے میٹرو پہ یہ بڑی صدبہار شخصیت ہے یہ ہے صدر آل کراچی تاجر تاد اس کے علاوہ یہ صدر ہیں آل پاکستان ٹیمبر ایسسیشن کی بھی صدر ہیں اور میرے تیسرے مہمان ہیں بہت ہی سماجی ٹائپ کے مہمان ہیں بہت ہی کمگو ہیں لیکن یہ ہے کہ بڑے ایکٹیو ہیں اپنے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے نوید میمن صاحب نوید میرے صاحب میں نے آپ کو یہاں پہ لکا سینئر نائب صدر آل کراچی تاجر اتحاد آل سوٹی تاجر اتحاد سینٹرل بہت شکریہ نوید بھار کہ آپ بھی یہاں تشریف لے کر آئے لیکن آج کچھ بولیے گا بلک کو خاموش نہ رہیے گا تین امہمانہ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے ناظرین اس پرگرام کا مزید آکے بڑھائیں گے لیکن یہ چھوٹی سی رپورٹ دیتے ہیں رپورٹ میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اس وقت ملک میں مجیشت سے زیادہ سیاست کی گہمہ گہمی ہے مجیشت کو صدارنے والے مشیر خزانہ سینٹ کے انتخاب میں تو ناکام ہو گئے لیکن وزیراعظم کا ان پر اعتماد برقار رہنے کی وجہ سے انہیں بطورہ مشیر خزانہ کام جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے معاشر مائنی کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت اپنے ڈھائی برس کے دوران ملک کی مجیشت کو صدارنے میں کسی حد تک کامیابی حاصل کی ہے کرن اکاؤنٹ خسارے میں کمی ہوئی گو کہ اب درامدات میں اضافے کی وجہ سے بڑھ رہا ہے درامدات بیس ارب ڈالر سے تجاوز کر لی گی ترسیلاتِ ذر میں ماضی کے مقابلے میں دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کی وبا نے جہاں حکومت کے معاشر طور پر عالمی قرضوں کی التوا کی وجہ سے فائدہ دیا وہیں ماضی میں ملنے والے سستے تیل اور ال این این جی کو نہ خرید کر ملک کو تمنائی کی شبہ میں نقصان بھی پہنچایا اور اب عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے حکومت کو ملک میں پیٹرول مسنویات کے قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے ایک منصوبہ بندی کی تحت ایشیا خور و نوشک قیمتوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کے نظام میں تبدیلی نہ لانے کی وجہ سے ٹیکس کلچر کا فروغ نہیں ہو پا رہا ہے دوسرے جانے وفاق اور صوبوں میں کھچتانی کی وجہ سے بھی ملک کو معاشر طور پر ذکھ پہنچ رہا ہے مینی پاکستان کراچی ابھی بھی ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے لیکن یہاں کے تاجروں کو نت نئے ٹیکس کے نظام میں پھسا کر ترم کرنے کا سلسلہ جاری ہے جس کے مثال ای پورٹل ٹیکس ہے جسے کراچی میں صرف زلہ سینٹرل میں رائج کیا گیا ہے ملکم پر ناظرین ہم دوبارہ آزر ہیں پرگرام میں اور انٹروں میں میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ای پورٹل کے نظام کے حوالے سے ہم زیادہ تر گفتگو کریں گے میری تین امیمان یہاں موجود ہیں لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے ماتے جب بھاضر ہوں گے تو ایک تسلسل کے ساتھ ہم پھر گفتگو کا آغاز کریں گے ساتھ رہیے گا ملکم احمد ناظرین بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور اب ہم اس پرگرام کو کنٹیور کرتے ہوں میں سب سے پہلے محمد علی صاحب صاحب کو جو صدر ہیں فیڈل بیری ایسیشن آف ٹیڈ انڈسٹی ہیں ان کو زحمت دوں گا سر کیا صورتحال ہے بہت شکریہ بلال بھئی صورتحال کا آپ پوچھیں گے تو بڑی گھمبیر صورتحال ہے کہ ہم ڈی سی صاحب سے جنہوں نے یہ پورٹل سیروس ہمارے لئے ایک ہم پہ ایمپوز کی ہے ای پورٹل سیسم ای پورٹل سیسم ہم پہ ایمپوز کی ہے میں ایمپوز کا لفظ یوں کر رہا ہوں کہ یہ زبردستی ہم پہ ایک لاغو کی جا رہی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کچھ ہمیں سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ڈسٹرک سینٹرل کو دو زونز میں تقسیم کیا ہے زون اے کے اندر انہوں نے فیڈل بیریہ اور نورت نازم آباد کو رکھا ہے اور زون بی کے اندر انہوں نے لیاقت آباد اور نیو کراچی کو رکھا ہے اچھا ٹھیک ہے اب فیڈل بیریہ کے اندر جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر جو انہوں نے میونسپل سرویسیز کے جو ٹیکسز لگائیں وہ دس ہزار روپے پر منت لگائیں اور وہی میونسپل سرویسیز کے جو ٹیکس ہیں جو نیو کراچی یا نورت کراچی کے اوپر جو لگائیں وہ پانچ ہزار روپے لگائیں اس نے وہاں غریبوں کے بعد زیادہ کم ہیں دیکھئے اصل ایشو یہ ہے انڈسٹری جو ہے وہ پوری کراچی کی ایک ہے اس کے اندر الیکٹرسٹی کے چارجز ایک ہیں گیس کے چارجز ایک ہیں وارٹر کے چارجز ایک ہیں جب ہر چیز ایک ہے تو اس سلسلے کے اندر انڈسٹری کو کیوں ہو لگیا جا رہا ہے کیا وہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں ایک پلاسٹک مولنگ مشین لے کے اگر کوئی بیٹھا ہوا ہے تو وہ فیڈل بیڈیا کے اندر ریٹ کچھ اور لے گا اور نیو کراچی میں جائے گا تو وہاں پہ ریٹ کچھ اور ملے گا اس طریقے سے تو فیڈل بیڈیا کے انڈسٹری نہیں چل پائے گی دوسرا ایک چیز اور ہے کہ انہوں نے ایک اسی گس جو ہماری آئس ایمیز بھی ہیں چھوٹے فیکٹریز بھی ہیں ایک اسی گس سے لے کے ایک دو ایکر تین ایکر تک کی فیکٹری کے لیے ایک ہی ریٹ رکھا ہے دس ہزار روپے پر مند اب یہ کوئی بب ان سے پوچھے یہ دس ہزار روپے پر مند جو رکھا ہے جس میں کیا کا چیزیں انکلیوڈ ہیں صرف یہ مینسپل سرویسز ہیں جس کے اندر یہ ان کا صفائی اور یہ ساتھ جنریٹر کے پیسے جو اگر کسی کا جنریٹر باہر ہوگا اس کے پیسے الگ ہیں اگر کسی نے اپنے کوئی بورڈ وغیرہ لگائے رہا ہے اس کے پیسے الگ ہیں جو کہ انڈسٹری کا کام نہیں ہے جو کہ انڈسٹری کا کام نہیں ہے یہ تو آپ وہ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ چیز ہمیں جو بتائی کہ یہ اس کا یہ ہے اس پورٹل کے اندر جو انہوں نے فارم فل کروایا تھا پہلے میں پہلی دفعہ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس میں ٹریڈ لائسنس بھی ہے ٹریڈ لائسنس بھی ہے ٹریڈ لائسنس بھی ہے آپ لوگ بہتا لاغو نہیں ہوتا سوال ہمارا یہی ہے کہ ہم فیکٹریز ایکٹ میں آتے ہیں ہم پہ ٹریڈ لائسنس کا کیا تعلق ہے لیکن ہم سے بنوایا جاتا ہے اور ہر سالری نہیں ہوتا ہے ہمارا یہ کب سے ہو رہا ہے زمانے سے ہو رہا ہے تو اس وقت آپ نے اتراز کیوں کیا ہم ہمیشہ اتراز کرتے چلے آ رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آکے جو لائسنس بنانے والے حضرات ہیں وہ آکے کچھ لوگ کو ہمارے کچھ میمبرز کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے فیکٹریز ایکٹ میں آنے کی شاپ ایکٹ میں رہیں آپ کو یہ ٹیکس کم ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کو اوپر اس کو وہ اگر شاپ ایکٹ میں رہتے ہیں آپ تو میرا نہیں خیال شاپ ایکٹ میں ہم آئی نہیں سکتے انڈسٹری کیسے شاپ ایکٹ میں آئے گی یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کوئی بینیفٹ ہے کوئی بینیفٹ نہیں ہے شرید صاحب سے پوچھ رہتے ہیں شرید صاحب جو ساری چیزیں یا نویت صاحب سے پوچھ رہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہ کیا جو دس ہزار روپے کی بات ہو رہی ہے دو زون میں بات تقسیم کیا تو اس میں آپ لوگوں کے اتراز کیا ہے دیکھیں انڈسٹری کو جب تک آپ انسینٹیو نہیں دیں گے انڈسٹری کسی ملک میں چل نہیں سکتی انڈسٹری بھی بیکبون ہوتی ہے ہر ملک کی معیشیت کی ہمارے پاس انڈسٹری نائنٹین سیونٹی ون سے جو ان لوگوں نے نیشنلائس کی نیشنلائس کرنے کے بعد انڈسٹریلس کا ترسٹ ڈیولپ نہیں ہو پایا اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہماری بیوروکریسی ہے بلکل صحیح کر رہا ایک سیاستدان کو تو نہیں پتا کہ اس نے ٹیکس کیا لینا بیوروکریسی کا کام ہوتا ہے کہ اس گورنمنٹ کو کامیاب کرے یا فیل کرے بلکل صحیح اب ایک انڈسٹری اول تو پاکستان میں انڈسٹری چل نہیں رہی اس کے بعد جو تھوڑی بہت کوٹیج انڈسٹری تھی اس کو آپ کا چائنا کھا گیا اب تھوڑا بتا کر اس وقت لوگ ڈاؤن ہوا اور پورا دنیا کی معیشہ ڈسٹرپ ہوئی اور آپ کی انڈسٹری تو چلنی چلو ہوئی تو اب اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی بیوروکریسی ان لوگوں نے یہ اچھا ایک بات بتایا ای پورٹل ہے ای پورٹل میں وہ تکردے تین چار ٹیکسز ہیں ایک آپ کا منسپل ہے پروفیشنل ٹیکس ہے اور میرا خالق ہے ایڈورٹائزمنٹ ایڈورٹائزمنٹ جو اکوپائٹ کریں گے آپ ان کی زمینوں کو سرکاری زمین کو اب نہیں ایک بات بتا دیں مجھے بتا دیں مجھے جواب دے دیجئے گا اب یہ چار چیزیں ہیں آپ ویسے بھی جب جنرلٹر باہر رکھتے ہیں تو ڈی ایم سی والوں کو کچھ نہ کچھ تو نظر آنا دیتے ہی ہیں ٹھیک ہے نا وہ اللیگل ہو جاتا ہے اب یہ اللیگل ہو جائے گا تو اس میں اتراز کیا ہے ایک بات بتائیں یہ بجلی پروائیڈ کرنا کس کا کام ہے اسٹیٹ کا کام ہے جنرلٹر تو ہماری مصیبت ہے جنرلٹر ہم اپنی آپ اگر ایک انڈسٹری کو 24 آور بجلی اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ مان لیں کہ آپ فیلیڈ سٹیٹ ہیں دیکھیں ایک انڈسٹری ابھی میں نے کہنا انڈسٹری کو 24 گھنٹے بجلی ملتی ہے آپ بات کریں کمرشل دیکھیں یہ جنرلٹر کے بات انڈسٹری کو تو مل رہی ہے انڈسٹری کو بھی آج بھی انڈسٹری ڈسٹرب ہے آج بھی یاد فالڈ کی وقت میں آ جاتی ہے زد میں آتی ہے یا وہاں پہ جو وہاں پہ بجلی چوڑی ہو رہی ہیں یا کچھی آبادیوں کی وجہ سے وہ آج بھی لورڈ شیڈنگ زونز کے اندر ہیں نوید بھائی آپ تھوڑا سمیں بات کر لو نوید بھائی سے بھی اس لیکن نوید بھائی سے نوید بھائی مطلب کیوں مخالفت ہے اتنی دیکھیں گلال بھائی اصل میں بس لگے یہ ای پورٹ کا جو سسٹم ہے یہ مجھے اچھی طرح یاد دے تو کچھ اچھا ہے نا یار اچھا اس میں بیسٹکلی اگر اس کو صحیح طریقی سے ایمیٹ کیا جائے مثلا کیسے صحیح طریقہ صحیح طریقہ جائے ٹائم صحیح نہیں ہے اس وقت اس وقت تاجروں کو ٹائم ٹھیک نہیں ہے اچھا کرونا بارس کی وجہ سے جو ایسے متاثر اس کی وجہ سے بات کر رہا ہے اس میں ایک سب سے بولی خاص بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بجیسے صاحبی آپ نے کہا کہ نظران دینے والا چکر ختم ہو جائے گا ہم نے ہمارا جو امرائی انڈسٹری جو ہماری تباہی کے جو راز ہے نا ایک تو اسود اور دوسری رشوت اس وقت ہم کھڑنی ہو پا رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے میں آپ کو اتارا کریں ہم تو مسلمان ایسے بھی ہیں مسلم دونے جو حرام ہیں دونے جو حرام ہیں یہ دونوں چیزیں خاص طور پر ناؤزب اللہ استغفر اللہ اور اتنی باقیات کیسے کرتے ہیں اب جب یہ سسٹم شروع ہو گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سرکار کی نیک نیتی ہے مگر انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ پہلے کاروباری حضرات کے ساتھ بیٹھتے اور اس کی پوری ایک یہ سمجھتا ہے کانون سازی ہوتی مشاورت ہوتی مشاورت ہوتی پھر ان کو اعتماد بلے کے یہ کام کرتے امپلیمنٹ کیے بغیر انہوں نے بلایا ایک جگہ پہ بلایا اور ان کو بتایا کہ یہ اب کس طرح ہوگا ایک چیز مجھے بتائیے خاص طور پر ٹریڈرز کے لئے کہ مثال کے طور پر یہ چارٹ ٹیفس لگایا ہے چارٹ ٹیفس میں جو یہ شرع ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے دس ہزار روپے جو مہینہ جو ہے وہ صفائی کی ہے دس ہزار روپے مہینہ پہلے کیا تھا میں بتاہتا ہوں جی پہلے پندرہ سو روپے مہینہ تھا وہ آپ ڈی ایم سی کو دیتے تھے جو کی ایم سی ہے ڈی ایم سی کے پاس مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ لگایا تھا سن دوہزار نو میں اور سن دوہزار نو سے ہم یہ دیتے چلے آ رہے ہیں کوارٹرلی ہمارے پاس بل آتا ہے ہم انڈسٹری میں آتا ہے آپ لوگوں کو آتا ہے دیکھیں میوسپل کا ہمارے پاس بل نہیں آتا تھا باقی سارے ٹیکسز کا مہر بات بل آتا ہے ایک تو کے ڈی ایس بی کا بل آتا ہے جس میں کمالا سیوریس کا ہے اس کے بعد ٹریڈ لیسنز ہم دیتے تھے بار فیز جو بات انہوں نے کی انڈسٹری کی اب جیدے ٹیمبر مارکر کے اندر انڈسٹریل میٹر ہیں تو باقی جب سو میل کے اوپر بھی ٹریڈ لیسنز بھی فیز لیتے تھے ہم وہ بھی دیتے تھے وہ ٹریڈ لیسنز دیتے تھے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارا ملک ٹھیک ہونے جا رہا ہے میں بالکل صحیح میں بتا رہا ہوں یہ پرابلم ہمارے ساتھ آ رہی ہے یہ اچھائی کی طرف جا رہی ہے مگر میں بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ اس سے ہمارے نظام ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں کہ رشوت ختم ہو جائے گی نا آپ نے بینک کا وہ لیا چالان آپ نے جمع کر آیا مگر یہ اس کا طریقہ اس ویدے ٹھیک نہیں ہے کہ جیسا اب انہوں نے کہا دس ہزار روپے منتری ان کو صرف صفائی کیے منصور کارپریشن کے پیسے دینے گا اچھا اب وہ دس ہزار میں کیا سرکار صفائی کر لے گی پہلے تو یہ ان کو دس ہزار ایک آدمی دے گا تو اب میرا اپنے ذاتی رائے کتنے پر ہوں گے میرا خیال پہ تقریباً تقریباً دس ہزار آٹھ ہزار دس ہزار تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تقریباً آٹھ دس ہزار تو ہو جائیں گے نہیں میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں مگر آپ فیلی بیریہ کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی سترہ سو انڈسٹری سے زیادہ ہے سترہ سو انڈسٹری ہے جی شاپ کی پرس کتنے ہوں گے شاپ پیداً ہزار ہزار لاکھوں کے ساب سے ہوں گے لاکھوں کے ساب سے ہوں گے میرا اپنے ذاتی رائے گا پچاس ہزار سے اوپر ہی ہوں گے دیکھیں ملال بھائی ہم نے پورے پاکستان پر کچھ سمجھے تو صحیح اس سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حکومت والے کہتے ہیں جنب علی کے جو پرانے لوگ ہیں گورنمنٹ کے سرکار کے جن کے مفادات پر ذرف پڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کو بڑھکا رہے ہیں ہمیں جا بڑھکائیں گے دیکھیں بات یہ یہ نظام لاغو نہ ہو نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نظام صرف سنٹرل میں کیوں لاغو ہو رہا ہے اس لئے کہ تجرباتی بنیاد پر تجرباتی بنیاد کے اوپر پورے شہر کے اندر ہونا چاہیے نا تجرباتی بنیاد پر تجرباتی بنیاد پر کوئی چھوٹا علاقہ لیتے نا کوئی چھوٹا سندھ کے کوئی گوڑ دیہات کا کوئی چھوٹی مارکٹ کا سنٹرل کو چھو ٹاکٹ کیا جا رہا ہے لیکن کراچی ہی یوں سنٹرل کو ٹاکٹ کیوں کیا جا رہا ہے یہ تو بہرہ واللہ المل سواب میں کیا کہ سبتا ہوں لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جو اندر سے مجھے پتا چلی ذرائع کہتے ہیں کہ وہ سرکاری ملازمی جن کے مفادات پر ذرق پڑھ رہا ہے وہ تاجروں کو بھڑکا رہے ہیں یہ نظام دارج ہو گیا تو ان کو نظرانے نہیں ملے آپ کی بات میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں آپ یقین مانے تاجروں کا ٹائم ہی نہیں ہے کیا ٹائم ہے ٹائم کیا بچا ہے یہ بیچارے صبح گھر سے نکلتے ہیں ٹیفل لے کے یقین مانے ان کو صرف یہ یاد رہتا ہے کہ بیوی نے ٹیفل واپس مگوایا ہے یہ کاروبار ہی لوگ ہیں کبھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی کاروبار سائزش کا کوئی حصہ بنے کاروبار ٹائم ہی نہیں ہے صبح اٹھتے ہیں بیچارے کس کو بیمیٹ دینے نہیں کس سے مار خریدنا ہے بس شیٹرے کیلا ہو کسی کا بیمار موزد حضار تاجروں کے لیڈ رہانے کے باست بہت ٹائم ہے میں آپ لوگی بات نہیں کر رہا سینٹرل میں ایسا کوئی تاجر رہنوما نہیں ہے جو کسی سازش کی بات نہیں کر رہا یا کہ استعمال ہو جائے سازش کی بات ہی نہیں کر رہا لیکن نقصان تو ہے نا تاجروں کا میں نے بڑے افیسس دیکھے ہیں میں نے بڑے ڈیسیز دیکھے ہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بڑے لیجنٹ آدمی ہیں بڑے لکھا آدمی ہیں بڑے لکھا آدمی ہیں سمجھدار آدمی ہیں بلکل مگر اس پہ پرابم پتا کیا ہو رہی ہے ایک دکاندار مجھے ملا انہوں نے کہا نفید بھائی بیس ہزار پر ہے ٹیکس ڈال رہی ہے ای پورٹر کے پر میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے جب تک بیٹھوں گے نہیں جب تک سنوں گے نہیں اچھا وہ بام بہت پیدا رہتے ہیں لوگ اے میں یہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں یوں وہ کر دیں گے یوں وہ پہ جائے گا ٹیکس پڑ جائے گا ہماری تاجیر یقین مانا روزہ رہا ہے کہ یہ ساتھ سے بھی ٹیکس دینے کے لئے تیاری اچھا ایک منٹ شاہ جید صاحب ایک بہت ہے یہ ایک دس ہزار روپے آپ نے صفائی کی ٹیکس دے دیا اگر اس نے جنرٹر بھی رکھا ہوا ہے تو اس کے لئے کتنا دے گا اس کو دیپینڈ کرتا ہے جنرٹر کے سائز کے اوپر میں پہلے ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں یہ جو دس ہزار روپے یہ جو دس ہزار روپے کی بات ہے یہ انڈسٹری کے لئے ہے یہ ٹریڈرز کے لئے نہیں آپ کے لئے کتنا ہے ٹریڈرز کے لئے پچیس سو روپے تو شروع ہو رہا ہے پر منت اور دیپینڈ کر رہا ہے دکان کے سائز کے اوپر پچیس سو روپے یہ ہو گیا جنرٹر جو ہے اگر مسال کے طور پر جنرٹر تو ٹریڈرز کا ہے ہی نہیں ایک کیوی یا دو کیوی کا دو کیوی کا تو بیسے اس کے انتر ہوتا ہے اگر دس بیس کیوی کا کوئی جنرٹر کتنے پیسے لینے پڑھیں گے وہ جو ہے لاکھوں روپے کے حساب سے سالانہ ہے اس کا نظرانہ بھی الگ اس کے ساتھ اس کے ساتھ نظرانہ الگ ہے تقریباً سمجھ لی جائے سی نویہ ہزار روپے کے قریب ہے جو پر منت دینے پڑھیں گے جنرٹر کے ہے پر اینم سوری دینے پر اینم اس میں بلیک میلر بھی ہے وہ کیسے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جنرٹر باہر رکھتے ان کے قریندے آتے ہیں اور وہ آپ کو اپروش کرتے ہیں دس ہزار روپے مہینہ بھی لیتے ہیں وہ الگ ہے اللیگل رشوات الگ ہے رشوات الگ تھی رشوات الگ تھی ایک چھوڑا جلان منا کر آپ کو دیتے ہیں دیکھئے نا تو یہ پورٹر آنے کے بعد ختم ہو جائیں گے نا ختم ہو جائیں گے نا نورت ناظرم آباد فیڈل بیریا زون اے میں اور زون بی میں نیو کراچی اور لیاقتباد خدا تو پانچزار کرتے دیا نہیں ان کا فیفٹی پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ ہے نا آپ کا جو لیاقتباد ٹاؤن کے اندر ہیں وہ فیفٹی پرسنٹ جو فیڈل بیریا اور نورت ناظرم آباد ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہے ہنڈیڈ پرسنٹ ہے یہ پورٹر والا سسٹم رکھتے ہمیں کوئی اتراز لیکن جو ریک ریٹ تھا اس ریٹ کو اتراز رکھتے ہیں مجھے نہیں پاتے ایک عام دکاندار کو آپ یہ بتائیے اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یہ بتائیے ایک عام دکاندار کو مجموعی طور پر سالانہ کتنا دینا پڑے گا تکریباً لاکھ روپیو سالانہ آرہا ہے ایک عام دکاندار میں چھوڑے دکاندار کے سب ملا کی نہیں ایسے کسے ہو جائے god پانچ روپی تو سی بوڑ کے لے رہے ہیں کسے ہو جائے وہ پانچ ہزار روپے نہیں ہے صفائی کے نہیں صفائی کے نہیں پچیس سو روپے پچیس سو روپے ٹریڈ لیسنس بیچتی وہ انہوں نے بنا دی پانہ ہزار رویہ مہانہ کر دی مہانہ جو کہ پہلے سالانہ تھی ٹریڈ لیزنس فیض ہمارے سالانہ جاتی تھی انہوں نے مہانہ کر دی بورڈ کی فیض ہماری سالانہ ہزار سے دو ہزار رویہ جاتی تھی مہانہ کر دی میوسپیل ٹیکس جو کہ نہیں تھا وہ انہوں نے لگا دیا تو سال کے جائے گا نا اگر آپ مہینے کے لیے آپ جاتے ہیں اتنے کم تے اتنا زیادہ پیسہ آپ سمجھتے ہیں دس ہزار روپے چلی دکان کے اوپر مہانہ آ رہا ہے آپ کو سرکار کے ساتھ بھی ایک پروگرام کرنے چاہیے ایک بات انکم ٹیکس ہم جو ہے چھوٹا دکاندار سال کا بیس ہزار دے لگے پچیز دار دے رہا ہے لیاقتباد کا آپ نے اس دن فیگر سن لی تھی کتنا ٹیکس دیتا ہے صرف لیاقتباد میرا خانہ چالیس سے پہتالیس امر روپے تھے جی وہ لاہور کے براہ چلے چلے جی ناظرین پرگرام چل رہا ہے اور ہم یہاں پر تھوڑا سا بریک لیں گا بریک کے بعد یقنی طور پر کچھ گفتگو پہ کریں گا اور کوشش کریں گے کہ ڈی سی سینٹرل کو بھی ہم لائن پہ لیں اگر وہ ہمارے پاس بات سن لیں تو اس وقت ہم چند بریک پہ جا رہے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم ایک ناظرین پرگرام میں ہم دوبارہ حاضر ہیں وقفے میں جانے سے قبل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ کچھ ایسے گفتگو تھی کہ یقنی طور پر اس سے آپ کی بھی علم اضافہ ہو رہا ہوگا کہ یہ نظام اچھا ہے یا برا ہے ہم دیکھیں گے لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم کش کر رہے ہیں کہ ڈی سی سینٹرل دھاریشو صاحب سے ہماری گفتگو ہو جائے تو تھوڑا سا ان سے بھی ہم اس معاملے میں لے لیں گے کال پہ آگئے جی تو ڈی سی سینٹرل صاحب میں اس پر کال پہ موجود ہیں اور میں ان سے تھوڑا سا ریکویسٹ کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑی سی وہ اپنی جو ہے وہ ایکسپلینشن پر بتا دیں گے کیا صورت ہوگی اسلام علیکم سر علیکم السلام سر how are you بہت شکریہ دھاریشو صاحب بہت شکریہ کہ آپ لائن پہ آگئے تو آپ نے وقت دیا مجھے بتایا کہ آپ اس وقت ایک فیملی پرگرام میں شریک ہیں لیکن پھر بھی آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں بہت شکریہ دھاریشو صاحب اس وقت میں اسٹوڈیو میں موجود ہوں میرے ہمرا جو ہیں وہ موجود ہیں محمد علی صاحب ہیں صدر ہیں فیڈل بیری ایسٹیشن آف ٹیڈ انڈسٹری اور میرے دوسرے شرجیل گوپرانی صاحب جو کہ صدر ہیں آل کراچی سٹی تاجیل اتحاد کے اور میرے نوید میمن صاحب ہیں جو کہ لختباس تعلق ہوتا ہے ان کا زیادہ اور ناظرمباد سینئر نائر صدر ہیں آل کراچی سٹی تاجیل اتحاد کے یہ میرے موجود ہیں یہ سر ای پورٹر کے انوازے سے گفتگو ہو رہی تھی کچھ تھوڑا سا کنفیشن پیدا ہو رہی تھی جیسے کہ محمد علی صاحب فیڈل بیری ایسٹیشن کے وہ فرما رہے تھے کہ آپ نے دو زون میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے ناظرمباد ناظرمباد اور فیڈل بیری ایسٹیشن ہیں اور ناظرمباد اور لیاظرمباد ایک زون ہیں ایم ای رائٹ سر سر تو اس میں جو آپ نے اپنا جو فیس کی جو اسٹیچر رکھا ہے وہ اسٹیچر جو ہے وہ اسٹیچر میں یہ ہے کہ دس ہزار روپے آپ نے صفائی کے لیے فیڈل بیری ایسٹیشن اور ناظرمباد میں رکھا ہے اور لالو کھیت مندل اکتاباد اور نیو کراچی میں آپ نے پانچ ہزار روپے رکھا ہے اس کے علاوہ بھی جو دیگر ٹیکسز ہیں وہ دیگر ٹیکسز ہیں تو اس کی شرعہ میں بھی اضافہ کر دیا ہے تو یہ صحیح ہے یا آپ کچھ بتائیں کیا کہنا چاہیں سر سر میں میں دو بہت امپورنٹ بات کروں گا سب سے پہلے جو بھی آپ کے پاس بیٹھے ہیں سب کو تمام میرا کیونکہ ہم کی ضرورتی رہتی ہے انٹریکشن اچھا اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی نیا ٹیکس یا کسی بھی ایگزسٹنگ ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا ہم نے ایک چیز کی ہے کہ ہم نے وہ جو مینیول کلیکشن کی اس سے ہٹا کے ہم نے اس کو آٹومیٹ کیا ہے نمبر بندی دوسری چیز جو آپ نے کہا ریٹ کے بارے میں تو یہاں پہ یہ جو ہمارا پائلٹ پروجیکٹ تھا سچس اس سٹوری اور اس کی ہر ایک چیز ٹرانسپرنسی وہ چیز ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ چیزیں صحیح چل رہی ہیں مطلبہ ایک جگہ پہ آرہا ہے وہ آرہا ہے نوٹ ناظمباد اور گلپرگ کے میوسپل فی کے ریٹ میں جو بات کر رہے ہیں جہاں تک جو میجر بون آف کنٹینشن جو ہے جو کنسل جو ہے وہ یہی ہے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم آپ سب سے بڑا جو ریٹ ہے نا وہ بتا رہے ہیں جی جی اگر آپ یہ جو نوٹ ناظمباد گلپرگ کی بات کریں تو وہاں پہ جو اس انڈسٹریز ہیں جو جو بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کے اوپر میوسپل فی جو ہے اگر وہ کمرشل یا پوش ایریا میں ہیں تو دت ہزار روپے ہیں اگر وہ کچھی آبادی میں ہیں یا کسی جو ہے وہ جو جس طرح نالا وغیرہ ہوتا ہے اس کے الانگ ہیں تو اس کی پانچ ہزار روپے جیسے یہاں پہ رکھئے گا سب یہاں پہ ایک منٹ ایک منٹ مثال کے طور پہ فیرل بی ایریا میں بھی وہ آتا ہے آپ کے غریب آباد ہے غریب آباد میں بھی کچھ انڈسٹری بہت زیادہ ہیں وہ پانچ ہزار روپے ہیں وہ بھی کچھی آبادی میں آتی بنگوریا گھوٹ بنگوریا گھوٹ وہ پانچ ہزار روپے آتے ہیں اچھا اسی طرح نورت کراچی اسیسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری میں چلے جائے تو جیسے سبہ سنمہ والا پورا وہاں پہ دو ہزار آتے ہیں پانچ ہزار نہیں آتے وہاں پہ دو ہزار ہے دو ہزار کہنے کی بات ہے اب دیکھیں اگر آپ دیکھیں ایک رہتی ہے انڈسٹری انڈسٹری کے جو میوسپل سرلسل انڈسٹری بہت بڑی ہوتی ہے تو اس کی میوسپل سرلسل کے حساب سے جو ہے اس کا ریٹ دو ہزار نوٹی فائر الڈی ڈی ایم سی نے کیا تھا اور اگر میں شاپ کی بات پہ آ جاؤں تو شاپ کی بات اگر وہ کچھی آبادی میں لاک نظم آباد گلبرگ میں بھی تو وہ ایک ہزار روپے اس کی میوسپل پی ہے صفائی کے لئے صفائی اور اگر وہ کمیشل یا پوشریہ میں دو ہزار روپے اس شاپ کی ٹھیک ہے اور اگر جو ہے وہ لاک نظم آباد میں ہے تو ون سکسٹی سیون روپیز ہے پر منت ون سکسٹی سیون روپیز پر منت پر منت اور ایٹی تھری روپی ہے اگر کچھی آبادی میں ہے تو پر فور پہ بھی نہیں ہوئے تو مطلب کہ یہ کیسے کوئی من پسند بھی کوئی ریک نہیں لگایا اچھا نہیں مجھے ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ایک چیز رکیس کروں گا یہ جو ساری ہے آپ فیگرز ہمیں بتا رہے ہیں کیا اس کی کوئی ہارڈ کوپی یا کوئی ایسی چیز ہے یہ جو بھی جو بھی شخص جا کے پورٹل پر اپنے کا اورزیسٹر کرتا ہے آپ کو میرے جہاں پر دوست بیٹھے میں یہ ٹوست کریں گے ان ہر ایک کے پاس یہ شیڈول ریٹ بن کے آتا ہے آپ کے جو تقیباً نو سو کٹیگریز ہیں جو شاپس کی ان کی اپنا ڈیفرنٹ کسٹیزوں کی وہ نو سو کٹیگریز کا ہر ایک چیز لکھی ہوئی ہے آپ کے پورٹل کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک اچھا ذرا یہ آپ پوچھنا چاہ رہے تھے محمد علیہ السلام دارجو صاحب السلام علیکم محمد علیہ السلام سلام علیکم انڈسٹری پوری کراچی کی ایک ہی ہے انڈسٹری کا الیکٹرک کا بل ایک ہی ہوتا ہے انڈسٹری کا گیس کا بل ایک ہی ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر انڈسٹری کے اوپر کوئی ایکسٹرہ برڈن کسی ایک علاقے کی وجہ سے آ جائے گا تو انڈسٹری سروائیب نہیں کر پائے گی آپ سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم نورت کراچی سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے یا اور دوسرے ایریے سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے سر جی سر جس ٹیز میں ڈیفرنس کیا ہے ہمیشہ یہ جہاں تک کیونکہ میں بھی ٹھوڑا تھا ٹیکسیشن کا ملوہ وگرے پڑھتے ہیں ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ماجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں جو ٹیکسیشن میں یہ ہوتا ہے پرنسپل کے جہاں پہ الڈری ڈیولپڈ ایریہ ہوتے ہیں وہاں پہ ٹیکسیشن ہائر ہوتی ہے اگر آپ نیویوک میں جائیں تو نیویوک میں ٹیکسیشن ہائر ہوتی ہے آپ کی اگر آپ پرنسلوینیا میں جائیں تو وہاں پہ ٹیکسیل jewels ہوتی ہے جو آپ کے الڈیولپر ایریہ ہوتے ہیں یا جو انڈیولپر ایریہ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ question ہوتا ہے انڈسپیز لگانے کا تو وہاں پہ ٹیکسیشن کم اسنی کی جاتی ہے تاکہ وہاں پہ لوگ زیادہ جا کے ڈیولیمنٹ کریں اور جہاں پہ الیڈیولپ ہوتی ہے وہاں پہ سیچویشن ہوتی ہے پہلے ہی تو وہاں پہ ٹیکسیشن ریٹس جو ہیں وہ اوپر رکھتے ہیں تاکہ وہاں پہ یہ چیزیں یہ میں آپ کو ایک ذا پرنسپل بتا رہا ہوں ٹیکسیشن کا لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ آپ کے جو کٹیگرائزیشن کی گئی ہے یہ الیڈیولی نوٹیفائیڈ ہیں آپ کے زون اور میں نے آپ سے ایک اور سبمیشن کی اس میں کہ اگر آپ ایف بی ایریا میں آتے ہیں اور کسی کچھی آبادی کے لانگ آتے ہیں تو آپ کے ریٹس وہ ہی ہیں فکتی پرسنٹ جو آپ کے نیو کراچی کے ہیں لیکن اگر آپ لیاکت آباد ناظم آباد میں کچھی آبادی میں آتے ہیں تو آپ کے ریٹس بالکل ہی کم ہو جاتے ہیں سرم آ رہی ہے فیڈل بی ایریا کے اندر کوئی کچھی آبادی کے ساتھ انڈسٹری نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ بلوک ون سے سٹارٹ ہوتا ہے اور بلوک ٹوئنٹی ٹو تک جو میں سب دی ان کی بات کر رہا ہوں میں سب دی ان کی بات کر رہا ہوں لیکن میرا کہنا کا صرف مقصد ہے کہ سر یہ جو آپ نے کہا کہ نوٹیفائیڈ ہیں جو میری نالج کے حساب سے یہ نوٹیفائیڈ نہیں ہیں اس کی کوئی پبلک ہیئرنگ نہیں ہوئی اس کا کوئی اخبار میں ایڈ نہیں دیا گیا سر اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ نائٹی سکس جو آپ کا سیکشن ہے لوکل گورنمنٹ ایک کا اس کے تحت جو کاؤنسل ہوتی ہے وہ اپنا سارے ڈیو پروسس کرتی ہو یہ دوہزار میں بارہ تیرا کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ پہلے سے ہی سارا پروسس ہو کے اس کے بعد ریزولیشن پاس ہوا ہے ریزولیشن کے بعد یہ نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں اور یہ بعد میں آپ لوگوں سے ٹیک سیکشن لی گئی ہے سر ہم سے نہیں لی گئی ہے میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر نہیں لی گئی یہ تو بہت بڑا کونسیکوینس پھر تو آپ کو پان سال کے میٹیوز دینے پڑیں گے نہیں یہ تو نہیں نہیں یہ تو ہماری اطلاع ہے اس کے مطابق یہ تو آپ کے بورڈ میں بھی اپروول نہیں ہوئی جب یہ اجلاس میں یہ رکھا گیا کہ ٹرے لیسنس فیز اور یہ فیز بڑھانا چاہ رہے ہیں جنہا ساوت بھی تھا ساوت میں ملک فیاض سے ہماری اسی وقت میٹنگ ہوئی اور ملک فیاض نے پچھلے ریٹ انہوں نے ریوائز کر کے دیئے اور سینٹرل میں بھی یہ پاس نہیں ہوا سینٹرل میں بھی آپ نکالنے کے ادھر یہ پاس نہیں ہوا آپ کی بیسپل کمیٹی نے اس کو پاس نہیں کیا تھا میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب یہ چیزیں ہم نے آٹومیشن کر رہے تھے تو میرا جو میجر کنسن یہ تھا کہ ہم کلیکشن کے سسٹم کو آٹومیٹ کریں کبھی بھی یہ پرپس نہیں تھا کہ ہم کوئی نیو ٹیکس یا کوئی ایڈیشنل ٹیکس لگائیں اس میں اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ میں آپ سے بہت ہی وصوق سکھ واضح بات کہہ رہا ہوں کہ ان سب کے ریزولیشنز پاس ہیں ان سب کے نوٹیسکیشنز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو نوٹیسکیشنز اگر میں دیکھیں ایک چیز آپ کے پورٹل پر لگا رہا ہوں پورٹل کے اوپر آپ کو ہم لکھ کے دے رہے ہیں وہاں کے بھئی کہ یہ چیز وہاں پہ ہے تو وہ کسی ہم بھی تو نہیں لگا رہے ہوگی نا اس کا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہے آپ کی بات صحیح ہے آپ نوٹیسکیشنز دکھائیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو لیخت آباد کے لوگ ہیں اور جو ٹاجی نے ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ ڈسٹرک سینٹرل میں جو صفائی کا نظام ہے اس کی صفائی کے نظام کو درست کر دیں تو یقینی طور پر وہ حر دینا چاہتا ہے یہ نوید میمن صاحب موجود ہیں یہ ان کا مطالبہ یہی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم صاحب مالکہ السلام سر کیسے ہیں آپ کیسے دویدہ آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے سر ہمارے جو لیخت آباد میں صفائی کے نظام انتہائی ناکس ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بڑا اچھا کام شروع گیا روڈ برانے کا وہ آج بچری ڈال کے بچے وہاں گیر رہے ہیں کل کسی بزرگ کا سر پھٹا ہے آج بیچ دن ہوگا سر وہاں روڈ نہیں منا چلیں سر اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میں دیکھ لیتا ہوں اس میں تھوڑی سے دیس سا میں آپ کو تھوڑا سا اپنی اوبزوریشن دن دو ایز میڈیا کا کہ لیافت آباد میں جو سندھی ہوتل سے جو آپ کے سبسی منڈی کی طرف سڑک جاری ہے اس پہ کچھرے کا ڈھیر ہے وہ ایک امپورٹنٹ روڈ ہے تو سوالی پیدا ہوتا ہے کہ تاجر یا عوام یہ کہتے ہیں کہ جب ایڈمیسٹریشن ان کے مسائل کو حل نہیں کر رہی تو ہم ایڈمیسٹریشن کی بات کو کیوں مانیں سر اس میں میں آپ سے ایک بات اس طرح کہوں گا کہ آپ قائنلی تھوڑا تھا اگسٹ کا موازنہ کریں اور ہمارے لاس چار مند کا موازنہ کریں اگسٹ میں آپ کے سکسٹین تھاؤزن چنز جو ہیں پورے مہینے میں کچھلا اٹھتا تھا اور پچھلے چار مہینوں میں ہر مہینے میں فرس مند میں تو پورٹی نائن تھاؤزن اٹھا تھا اس کے پاس ابھی جو ففٹی فور تھاؤزن کنز اٹھتا ہے جو آپ کا چار گناہ زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو پیری ایسٹریزن اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ کم از کم ہمارا جو میجر جو ہمارے سارے کچھلا کنڈیاں تھی ہم نے جو وہ ختم بھی کر دی ہیں میجرلی اور باقی جو وہاں پہ ڈمپنگ تھی وہ بھی ختم کرا دی ہے اوکے بہت اچھا کیا سر آپ کی بات میں نے خود بھی دیکھا میں نے خود دیکھا میں نے گلبر کے ایرے بھی دیکھا کام ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کام نہیں ہوا لیکن جو پراپر طور پر جو لیاقت آباد کی بات کر رہا ہے تو حقیقت ہے کہ لیاقت آباد میں کوئی کام نہیں ہوا سڑکیاں ویسی ٹو ٹوی وی کچھلے کا ڈھیر ہے تو یا تو میرے خواہل ہے کہ آپ کی جو concern جو لوگ ہیں وہاں کے انہوں نے توجہ نہیں دی لیکن بہرحال یہ ہے اس کی طرف میں request یہ ہے کہ آپ دیکھیں اور میرے خواہل ہے کہ یہ تاجر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر صفائی کے نظام درست ہو جاتا ہے سڑکے بن جاتی ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی فرضہ نہیں ہے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو دن پہلے شہرہ نورجان کا پورا ٹینڈر آج ہے پورے نو کلومیٹر شہرہ نورجان بن رہی ہے آپ کی اس کے علاوہ آپ کے 63 جو چھوٹے موٹے پوٹ ہال سے جو بارش کے بعد ہوئے تھے وہ 63 وہ بن گئے ہیں آپ کے کوئی سترہ سو زرہ سٹریٹ لائٹ تھی جو بند پڑی ہوئی تھی آپ کی وہ فنکشنلائز ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے 33 پارٹ تھے جو اپنڈنٹ پڑی تھی بلکو سر آئی اگری نہیں تھی ہو سر آئی اگری نہیں تھی ہو کہ بہت کام ہوا آپ کے کوئی سات سو لوگ تھے جن کو چار سال سے آپ کی لیڈنگ کش میں نہیں ملی تھی وہ ہم نے دی سر میں آپ کی اپریشیٹ کرتا ہوں میں نے کہا کام ہوا لیکن میں جو آپ کو منشن کر رہا ہوں جو منشن کر رہا ہوں کہ ایک پورنڈ روٹ ہے سندھی یوٹر ڈاکھانہ سے لے کر جو سبزی منڈی کی طرف روڑ جا رہی ہے یا ناظرم آباد خاموش کو لنے کے لئے رجوعہ رہی ہے ان دونوں سڑکوں کو ایک طرف معاینہ کر لیں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی بہتر سمجھیں گے اور بہت شکریہ سب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی لفی گفتگو کی بہت شکریہ یہ تھے ڈیسی سینٹرل تھے ڈاکٹر احمد بخشدھاری جو صاحب جو کہ بات کر رہے تھا میرے پر ٹائم ہمارے میں کم ہم آخری آخری جملے کہہ لیں کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کچھی آبادی میں فیٹری اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار روپے ہم لے رہے ہیں دیکھئے یہ والی بات میں بالکل نہیں مانوں گا فیڈل بی ایریا کے اندر کچھی آبادی ہے کہاں نہیں نورتھ کراچی میں تو ہے نا نورتھ کراچی کی میں بات نہیں کروں گا میں فیڈل بی ایریا فیڈل بی ایریا کے اندر بلوک ون سے لے تو وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پوشش علاقہ ہے نا وہ سر یہ پوشش علاقہ انڈسٹری کے اندر نہیں آتا ریزیڈنشل کے اندر آتا ہے یہ انڈسٹری کوئی ہم لوگوں نے اپنے طور سے نہیں بنائی یہ انڈسٹری یہ ڈیزگنیٹیڈ ہے اور یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کو اسی حساب سے اگر ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو بہت مشکل پیدا ہوگی آپ ویسے پورٹل پر گئے ان کی پورٹل پر گئے جب ہم نے اس پورٹل کے اوپر اس لئے کہ دھاریزو صاحب کے سامنے اس کو ہم نے پورٹل کو ایک دفعہ فیل کیا تھا جو بائی مسٹیک وہ ڈھائی لاکھ روپے سال کا بنا تھا اس کے اندر ہمارے ایک ساتھی نے غلطی سے اس لئے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ جنریٹر ہے ہا جی جنریٹر ہر ایک انڈسٹری کے پاس ہے تو وہ جنریٹر کو جب انہوں نے ٹک کیا تو اس کے پر بھی چارجز لکھ کے آگئے اور بعد میں ہوا کہ جنریٹر کا وہ نہیں ہے جو جنریٹر باہر رکھا جائے گا اس کے چارجز ہیں اب اس کو کہا گیا کہ اس کو ڈیلیٹ کرنے کا یا اس کو کریکٹ کرنے کا آپشن انہوں نے کہا اس کا کوئی آپشن نہیں ہے اس کے لئے آپ آئیے اس کو وہاں پہ آکے اپنا اپلیکیشن دیجئے یا اس کے ایکسپیر ہونے کا انتظار کیجئے نہیں تو یہ آپ کے اوپر ایک لائیبلیٹی کریئٹ ہو گئی ہے تو ابھی اس کا کیا نتیجہ کہہ نکلا کوئی نسیہ نکلا کوئی بھی دیکھیں ابھی بلکل کوئی انڈسٹری اس کو دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور میرانے خیال کہ کوئی تیار ہوگی جی شریف گوپلانی صاحب دیکھیں ای پورٹل والا سسٹم اگر کو کامیاب کرنا ہے سب سے پہلے تو جو فیس تھی ہم لوگ جو بڑھ رہے تھے لیسنس فیس ہم سے اسی طریقے سے آپ جو ہے ای پورٹل کے ذریعے لے رہے اچھی بات ہے من رو من کانٹیک ختم ہو جائے ہم نہیں سمجھتے کہ کرسکن رکھے گی ہم یہ آپ کو بتاتے ہیں میں جو سمجھاؤ جاتا میں سمجھاؤ کہ آپ لوگ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو شرعہ اس کو ٹیک کے شرعہ ریٹ کو کم کیا جائے ریٹ کو کم کیا جائے اور ہم ٹیک دینے سے منا کرے گا ٹیک دینے سے کوئی منا کرے گا نا منا کرے گا کوسٹ کو کم بھی کیا جائے اور ایکوالیٹی کے حساب آپ کیا کہتا ہے سوازہ دیکھیں میں ہی کہتا ہوں ٹیک ہم سے وفاق بھی تو لیتا ہے کہ وفاق ہم سے ٹیک دیتا ہے وہ اسی حکومت کو بھی دیتا ہوگا بلکل دیکھیں میں بلکل ریالیٹی بات کر رہا ہوں تو جو ہم یہ چار چار پانچ میں مرتا ہے ٹیکس دیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نہیں یہ ٹیکس تو آپ پہلے دے رہے تھے نا پہلے ہم کسی اٹھری کی دے ہم جم دے رہے تھے ٹوئنٹی سیون نہیں نہیں آپ یہ ٹیکس جو وہ لے رہے ہیں یہ ٹیکس تو آپ پہلے بھی دے رہے تھے نا اب وہ کانونی طور پر نہیں تھا وہ illegal طور پر جا رہا تھا لیکن دے تو رہے تھے کانونی طور پر دے رہے تھے ہزارہ میں ٹریڈرز کی بات کر رہا ہم بھی ہزار ہوئے خالانہ دے رہے تھے انڈسٹری تو جو بھی انڈسٹری تو بچار ہے ٹیکس بھی پورا دیتی ہے انڈسٹری تو پورے ٹیکس دیتی ہے تاجی بھی پورا ٹیکس دیتا ہے تاجی بھی پورا ٹیکس دیتا ہے ایک بڑی چی بہت بتاؤ انہیں بڑی چی بات کی تھی وہ نہیں کیا کہ سرکار کے کچھ لوگ جو آتے ہیں تاجیروں کے پاس تو چور بنا نہیں کوشش کرتے آپ تو بڑا ٹائم لگیا بڑا آشتے سے ٹائم ہی ہے مجھے وہاں سے آواز دی جائے رہی کہ اس کو ٹائم اپ ہوگیا ناظرین بات یہ ہے کہ میں تینوں میں مانا شکریہ دے بھی کر رہا ہوں اور یہ بھی کہتا ہے کہ جو بھی مسئلہ مسائل ہے ایک پروگرام میں ہم سمپ نہیں کر سکتے اس کے لئے مزید پروگرام میں ہم بھی کرنے پڑیں گے اور کوشش کریں گے اس میں منسٹر صاحب کو بھی ساتھ کے لائفز